اسلام علیکم میرے دوستو سجن اور بیلیو کیا آپ کو معلوم ہے وہ مٹی ہی ڈیڈ سوئل کے ہلاتی ہے جس کے اندر کوئی زندہ چیز نہ ہو بیکٹیریا جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آتے ہیں نہ ہی ہمیں فنگس نظر آتا ہے اگر جس مٹی کے اندر کیڑے بھی نہ ہوں تو وہ ڈیڈ سوئل کے ہلاتی ہے لیونگ آرگنیزم، لیونگ ٹھنگز جس مٹی میں ہوں گے وہ مٹی بہت فرٹائل ہوگی اس میں کیڑے بھی ہو سکتے ہیں اس میں مکھیاں بھی ہو سکتے ہیں لارواز بھی ہو سکتے ہیں بگز بھی ہو سکتے ہیں بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمارے گارڈن میں ہمارے گملوں کی مٹی میں یا گملوں کی یا جب ہم گملوں کو اٹھاتے ہیں نیچے کچھ کیڑے بھی ہمیں نظر آتے ہیں سب سے ایک کومن کیڑا ہوتا ہے سینٹی پیڈ اس کا نام ہوتا ہے اور اردو میں اس کو کنکول بھی کہتے ہیں کنخجورہ بھی کہتے ہیں مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں اس کے مختلف نام ہیں لیکن انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں گے تو سینٹیپیڈ کے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا سینٹیپیڈ میرے گارڈن بہت زیادہ ہیں لیکن آج تک میں نے سینٹیپیڈ کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا چھوٹا ہی ہمیشہ وہ رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پورے اس گارڈن میں ایک آدھ بڑا بھی ہو جو کہ کافی بڑا بھی ہو سکتا ہے چھے سے آٹھ یا پھر ایک فٹ لمبا بھی ہو سکتا ہے لیکن چھوٹے سینٹیپیڈ خطرناک نہیں ہوتے یہ ہماری سوئل کے دوست ہوتے ہیں سوئل کے اندر جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ سنیل ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کوئی نہ کوئی نظر آ ہی جائے گا جیسے سنیل ہے یا پھر کوئی ایسے انسیکٹ جن کے انڈے مٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ ان کو کھاتے ہیں ہمارے پودے اور ان کی جنوں کو نقصان پہنچانے والے کیڑے ان کے سینٹیپیڈ دشمن ہوتے ہیں نہ کہ ہماری مٹی کے اور نہ ہمارے پودوں کے تو سینٹیپیڈ جب بھی آپ کو نظر آئے تو گھبرا کر اس کو مارنا کبھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ کو ڈس سکتے ہیں مطلب وہ ڈنک بھی نہیں مارتے ویسے سینٹیپیڈ کو ہاتھ لگانے سے مجھے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگیں بہت زیادہ ہوتی ہیں چلیے کوئی نہ کوئی شاید دکھ جائے کیونکہ اس کو تھوڑی سی مویسٹر والی جگہ پسند ہوتی ہے یہ والا گملا اٹھا کر دیکھتا ہوں شاید اس کے نیچے ہو وہ یہ دیکھئے مل گیا واہ کیا قسمت ہے یہ دیکھئے گھور سے دیکھئے گا میں زوم کلیر کرتا ہوں اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے یہاں پر ایک کیچوا بھی ہے اور سینٹیپیڈ اس کے اندر گز گیا ہے چلیے اس کو میں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے بہت تیز پیڈ ہے اس کی یہ چھپ گیا یہ دیکھئے ایک اور بھی ہے یہ کیچوا ہے یہ بھی ہمارا دوست ہوتا ہے ہمارے مٹی کا دوست ہوتا ہے یہ جو بربری سی مٹی آپ دیکھ رہے ہیں دانے دار مٹی یہ ان کی کھائی ہوئی مٹی ہے یہ مطلب ان کی پوٹی ہے جب یہ مٹی کھاتے ہیں جو ویسٹ نکالتے ہیں وہ گول گول سی لمبی لمبی سی پیلٹس طرح کی یہ پوٹی بن جاتی ہے یہ بھی بہت اچھی سوئل ہوتی ہے جس کو ورمی کمپوسٹ بھی کہتے ہیں لیکن یہ ورمی کمپوسٹ نہیں ہے یہ ورمی مٹی ہے کیچوے کی کھائی ہوئی مٹی چلیے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اس کے نیچے نہیں ہے اس کے نیچے ہی گیا یہ دیکھئے میں چاہا رہا ہوں آپ کو ایک فوکس کر کے بھی دکھا ہوں جو آرام سے بیٹھا رہے تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہم کیڑوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ ہمارے پودوں کے لیے مٹی کے لیے کون سے کیڑے دوست ہیں اور کون سے دشمن یہ دیکھئے یہ ہے سینٹی پیگ کن کھجورہ بہت زیادہ ٹانگے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ مجھے تھوڑے ڈڑاؤنے بھی لگتے ہیں اور میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہوں لیکن یہ ہمارے پودوں کے لیے دوست ہیں تھنڈی مٹی ان کو اچھی لگتی ہے جہاں پر نمی بنی رہتی ہے اس جگہ پر یہ اکثر گملوں کے نیچے والی جگہ پر رہتے ہیں کیونکہ جب ہم مٹی میں پانی دیتے ہیں تو پانی جاتا ہے نیچے تو وہاں پر کافی کولنس بن جاتی ہے تو یہ وہاں پر سٹے کرتے ہیں کافی اپنی تعداد کو بھی بڑھاتے ہیں اور ایسے کیڑے جو کہ ہمارے پودوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ ان کو کھاتے ہیں ان کے انڈوں کو بھی یہ کھا جاتے ہیں تو ہوئے یہ ہمارے دوست اس لیے جب بھی آپ ان کو دیکھیں تو سینٹی پیڈ کا نام یاد رکھئے گا کن کھجورے کا نام تو آپ کو یاد ہے تو ان سے گبرانا نہیں ہے نہ ہی ڈرنا ہے یہ ہمارے پودوں کے لیے دوست ہیں نہ کہ ان کے دشمن اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا خدا حافظ